میں ہر فسانت کی خیرات اس سے ماغتم جو پتھروں کو بھی رزق زبا دیتا ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب کوئی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا کہ دی کہتا ہے کوئی کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میں بیان کے سکروں اپنی مصیبہ تم سے کیا کروں اپنے تماشوں کی شکایت تم سے سنتی ہو جو دا دی نے کھایا تھا تماشا بابا اب کوئی اب مجھے کوئی کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا بابا نیل رخصہ چار روپے بینائی بھی جس کی کم ہو عمر میں چار برس اور اور کمر میں خم ہو اپنے دیکھ ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرت پہچان لیا تھا میں نے آپ پہچان ہوگے کیسے میرا چہرہ بابا 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 مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آسو اس دم ہاتھ میں میں ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی قسم دنیا دنیا چاہا دینا چاہا تا مجھے لوگوں نے صدق بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا کہتا 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 ہے کہتا ہے کوئی کوئی یتیمہ بابا چاہا اب مجھے کوئی رب صلی اللہ محمد وعالی محمد جناب حسن این اکبر صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اسی سے آج کی اس فرش مودد کی ابتدا ہوئی. آج کس محفل میں اس فرش معدت میں میرے ساتھ کچھ اور بہت کھیمتی مہمان بھی ہیں ان کا تعرف آپ سے کرواتا چلتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں زیادہ کوشش ہوگی کہ انہی مہمانوں سے لطف حاصل کیا جائے انہی سے اس محفل کی زینجہ اس کو بڑھایا جائے میرے بلکل ساتھ ہے جناب آپ کے جانب پہ احچانی شخصیت ہیں جناب اجمل حسین قومی صاحب شائر اہل بیت زاکر اہل بیت نوروے سے بھی ان کا تعلق ہے لیکن اب یہ اس شہرہ ہمارے منچسٹر کی بھی رونکو زینت ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایک اور بیمان ہیں میں بھی آج ان سے پہلی دفعہ ان کی زیارت ہوئی ہے جناب سائن رحمت علی صاحب ہیں سویڈن سے ان کا تعلق ہے زاکر اہل بیت ہے شائر اہل بیت ہے منکبت خان ہے جانی پہچانی یورپ میں آپ لوگوں کی شخصیت ہے اور پھر ہمارے ینگ ٹیلنٹ جناب قیسر عباس قومی صاحب زاکر اہل بیت شائر اہل بیت آپ تمام صاحبان کو ہدایت ایلیون کی طرف سے اور ہدایت ایلیون کے ویورز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے توسط سے ہمیں ان ہستیوں کی ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی سبحانہ وجہ تخلیق کائنات چہاندہ معصومین کی زنات مکبسہ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کی مبدت اور محبت نصیب ہوئی اور ہم اپنی ماں کو دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے دودھ میں یہ چیز بچ پنس حب اہل بیت بلا کے پڑا کیا میرے ساتھ جو میرے بھائی تشریف رکھتے ہیں سانی رحمت علی صاحب آپ نے تعرف کروا دیا لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی ان کا تعرف کروام کہ یہ ہمارے سکنڈیڈیویا میں جو کہ چار موبالک میں مشتمل ہے نوروے سویڈن درمار اور فنلین اس میں نہ صرف وہاں پر بلکہ پورے یورپ میں اس وقت بہترین منقبت خان کے حوالے شاعری کے حوالے سے عدد کی حوالے سے ان کا بڑا نام ان کی بڑی خدمات ہے آج ہم خود کم پڑیں گے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان سے زیادہ سنیں بے شاید بے شاید جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں استاد بھی ہیں ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے قبلہ بغاری صاحب میں آپ کے خدمت میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب کچھ نہ تھا تو قومی صاحب تھے ماشا اللہ یعنی کہ ہمارے جن ممالک کا نام آپ نے لیا ہے ڈینمارک سویڈن فلنڈ نوروی وہاں پر استاد بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے بہت معمولی سا لفظ ہے ماشا اللہ انہوں نے بہت سے ان میں سے میں بھی شامل ہوں بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا انہوں نے اور ہمیشہ انسپائرنگ فگر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا ان سے اور پڑھنے کی کوشش کی جناب اس سیدہ سلام اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں ہماری قبولیت کی ان کی دوائیں تھیں اور کہ ہماری حاضری بھی جناب اس سیدہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ورنہ ان کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملہ سلامتا یہ دیکھیں یہ بڑی حمد کی بات ہوتی ہے کسی دوسرے بندے کو داد دینا اور اس کی صلاحیتوں کو کا اطراف کرنا ان کے فن کیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے میں تو بہت زیادہ مجھے اتفاق نہیں ہو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جزاکرین پڑھتے ہیں یا دوسرے خطبہ تو وہ اپنا پڑھ کے نگل لیتے ہیں بیٹھ کے دوسرے کو سننا گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ شاید کہیں اس کو داد نہ دینی پڑھتے ہیں یہ حق ہوتا ہے قبلہ آپ عدب کے حوالے سے عدب کے حوالے سے مطلب کہ جب بھی مجھے موقع ملا ہے مشاہروں میں جانے کا آج کل تو ایسے یوم اعیام اعضاء ہیں جب بھی مجھے موقع ملا ہے تو ہم ہماری ابتدای اسی نام سے ہوتی ہے اور ہمارا اقتدام بھی اسی نام پہ ہوتا ہے تو میں نے ہمیشہ لازٹ ٹائم جب مجھے میں مشاہرہ ہوا تھا کسی وجہ سے آپ کی زیارت نہیں ہو سکی لیکن وہاں پر تمام مقادم فکر کے لوگ بیٹھے تھے اور سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے قومی صاحب کی طرح اتنا مشہور نہیں ہو جی میں بچھے رہے گیا بل اچھی محفظوں سے اجتناف بسم اللہ عطا ہوسا کہ جس دل میں ولائے شہ مردہ نہیں ممکن جس دل میں ولائے شہ مردہ نہیں ممکن قیامت میں نبی کر دیں شفاعت نہیں ممکن یہ میں بس بیٹھے بٹھے وہاں پر عطا ہوئے اور میں نے سامین کی خدمت پیش کر دیا اور یقین کریں کہ اس شہر پہ مجھے اتنی داد ملی کہ پورے مشاہرے مجھے اتنی داد نہیں ملی کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جیسا کہ آغاز صاحب نے فرمایا کہ یہ چہردہ معصومی علیہ السلام جو ہیں یہ وجہ تخلیق گائنات ہیں ہمارا ہونا یعنی کہ ہماری موجودگی ہمارا ایکزسٹنس ان کی وجہ سے ہے نہیں تھے ہم تو ان کی عزادری تو پھر بھی ہوتی تھی اب ہم نہیں رہیں گے تو ان کی عزادری تو کوئی روک نہیں سکتا ان کا نام ہمیشہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تو ان کا ذکر تو خدا اور خدا کے فرشتے کرتے ہیں تو ہماری کیا حقات ہے سلامت رہے اب جناب نصر تو ہو گئی میں چاہتے ہیں کہ ذرا تھوڑ سے دوسرے رنگ بھی اس میں بھرنے شروع کریں گلدرس ہے کدھر سے شروع ہونا یہ میں نے کہا تھا جی کہ یہ ٹوٹلی اچھی میں ان کی موجودگی میں پڑھنے کی جسان میں صرف میں نے اپننگ کی ہے اب یہ پروڈرم سارا آپ لوگوں کے حوالے ہے میں بیٹھ کے وقت میں سامے ہوں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ سائن احمد نے میرے پڑے بغیر اس نے شروع نہیں کرتا تو میں اس بات کو مدنظر رکھتا ہوگے چھے بس سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں ناظرین اور سامین کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہاں عظیم الانسر آر اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ علیہ محمد حضو اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ بشیر المسدد نظیر المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد عبل قواصم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محفل مجلس اور اس فرش محدد کو شروع کرنے کے لئے میں چھے مصرے بہت پہلے لکھے تھے ان سے ڈدا کر رہا ہوں بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ 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 م توفیق سنا ملتی ہے جو بھی شائع ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے بہا بہا کیا کہنا ان کے در سے مجھے توفیق سنا ملتی ہے جو بھی شائع ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے اور حل اطا کے ہیں وہ مصداک اطا ملتی ہے اللہ عطا کے ہیں وہ مصداق عطا ملتی ہے اور کبھر توجہ مصدا ہے کہ لفظ لکھتا ہوں میں زہرہ کی دعا ملتی ہے اللہ کیا کہنے لفظ لکھتا ہوں میں زہرہ کی دعا ملتی ہے اور دعا کر رہا ہوں کہ اے خدا قوت اجاز بیانی دے دے اے خدا قوت اجاز بیانی دے میرے لفظوں کو مودد کے معانی دے میرے لفظوں کو مودد کے معانی دے محمد اللہ سائن جی یہ آپ کی پیش بندی کے لیے آپ کی پیش خانی کے لیے چیچے مسرے پڑھے ہیں مشہور بکاری صاحب آپ سے التمار کیا جب ان مہمان جو ہیں یہ ان کے درمیان جب وقفہ آئے گا تو جناب آپ ضرور شامل ہوں پروگرام میں آپ کال کر رہے ہیں اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو بھی کال تھی وہ میں نہیں لے سکا لیکن ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو سرکار جو ہی کوئی وقفہ آیا تو اس میں پھر آپ کو بھی شامل کریں گے سلامت رہی ہے آپ کال کا شکریہ آپ سب کے اجازت سے بخاری صاحب آغاز صاحب ہمارا بیٹا بیٹا بیٹھا ہوا ہے آپ سب کے اجازت کے ساتھ میں جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ارز کرنے کی جسارت کروں گا اس دعا کے ساتھ کے بی بی پاک قبول مقبول بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کل کائنات چھان کے لایا ہوں پانچ پھول سبحان اللہ کل کائنات چھان کے لایا ہوں پانچ پھول کوئی جواب لائے میرے انتخاب کا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد والے محمد جی استاد صاحب کی یہ کلام پیش کرتا ہوں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو یہ ان کا تعلق سندھ سے ہے سانی جامت علی جانا شاید بھائی یہ بیسیکلی سندھ کے رہنے والے سندھی ہیں ماشا اللہ بسم اللہ جو فریشتے پوچھیں گے قبر میں کہ تمہارا کون امام ہے جو فریشتے پوچھیں گے قبر میں کہ تمہارا کون امام ہے میں یہ ہی کہوں گا بلا ججک کہ علی علیہ السلام ہے جو فریشتے پوچھیں گے قبر میں جو فریشتے پوچھیں گے قبر میں قبر پیمبر جہاں جو فریشتے پوچھیں گے肯 سندھ مقصر اللہ اللہ ہے علی کے نام سے ہی آیاں کہ علی کا اونچا مقام ہے ہے علی کے نام سے ہی آیاں کہ علی کا اونچا مقام ہے جو فرشت پوچھیں گے قبر میں ہے علی علی زبان پر یہی وید ہے میرا ہر پہل ہے علی علی زبان پر یہی وید ہے میرا ہر پہل کہ علی کے دم سے ہی ہے سہر تو علی کے دم سے ہی شام ہے کہ علی کے دم سے ہی ایسا ہے تو علی کے دم سے ہی شام ہے جو فرشت پوچھیں گے قبر میں قبر قابل ایک اور شیر ہے بسم اللہ بسم اللہ موسیقی تیرے ہاتھ سارا نظام ہے تیرے قبض میں ارض و سما تیرے ہاتھ سارا نظام ہے جو فرشت پوچھیں گے قبر میں یا علی جو عطا کرے گا بہشت رب تو علی سے کہہ دوں گا بائدب جو عطا کرے گا بہشت رب تو علی سے کہہ دوں گا بائدب یا علی پلا میں ہوں تشنالب تیرے ہاتھ کو سر کا جام ہے یا علی پلا میں ہوں تشنالب تیرے ہاتھ کو سر کا جام ہے جو فرشت پوچھیں گے قبر میں بسم اللہ سلامت رہا سلامت رہا سبحان اللہ اور جب آپ کو بریک چاہیے آپ کے دائیں بائیں جناب پوری مدد موجود ہے آپ کو بریک لیے اور اس کے بعد پھر آپ جیسے آپ مناسب سب لیے جی یہ مجھ نہیں کس کہا ہوا ہے جو کچھ آپ سامین کی خدمت تک جا رہا ہے ناظرین کی خدمت تک جا رہا ہے بس ہماری دعا ہے ان کو منع کریں گے جی نہ سکھائیں ان کو ہم روکتے ہیں نہیں جی آپ باز آجائیں اس سے پہلے کہ آغا صاحب جواب میں مہد کا جواب دیتا ہوں کہ اب ابھی بھی ان کی اتنی ضرورت ہے جتنی آج سے تیس سال پہلے تھی کوشش ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے شاید بخاری صاحب آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہے میں نے ویسے آپ کی منقبضت سنی ہے ٹی وی پہ اور اسی ٹی وی چینل سے اور میرے لیے یقین کریں کہ آپ سب جتنے پڑھنے والے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ دیکھیں یہ جتنی خوبصورت بارکہ ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ نظر آنا ہے کہ پیش کرنا چاہیے یہ میرا قیدہ ہے یہی بات میں یہاں اس فورم سے بھی ارز کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم لوگ یہ سرک کو پرموٹ نہیں کرتے ہم لوگ اس ذکر کو پرموٹ جی بلکل اس میں آپ دیکھیں طریقے طریقے سے لکھنے والے پڑھنے والے خوبصورت پڑھنے والے اب یہ قومی صاحب کا جو انداز ہے یہ بڑی ریاض کا کام ہے یہ ایسے نہیں بیٹھ کے تو شور مچانا شروع نہیں یہ بڑی ریاض کا کام ہے لفظوں پہ قابو اپنی سانس پہ قابو کدھر بڑے گا یہ بڑی ٹائم کنسیومنگ چیز لیکن شاہ صاحب میں اس میں یہی کام گا جیسا کہ میں نے ان شیم اسروں میں کہا ہے یہ ان کی نظر قرم ہوتی ہے بلکل کہتے ہیں کہ یا علی کہنے کی توفیق یا علی کہنے سے حل ہوتے ہیں اکدے لیکن یا علی کہنے کی توفیق خدا دیتا ہے سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ اور یہ رشتہ مودد کیا ہے صحیح رحمت علی مجھے نہیں پتا آج سے تیس سال پہلے ہم جب ہم نوروے میں رہتے تھے تو نوروے کے قریب سویڈن میں ایک جگہ تھرول ہڈن وہاں پہ سکنینیویا کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی یعنی بنیادوں سے تعمیر ہوئی بطور مسجد جی تو وہاں افتتائی تقریب میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بہت سے احباب تھے اور یہ یاد رہے کہ وہ خوجہ کمیونٹی نے تعمیر کی تھی لیکن ہمارے لئے بہت بڑی بات تھی ہم لوگوں کے لئے اس دور افتادہ مقام پہ جہاں پہ یعنی اس وقت تو اتنے لوگ بھی نہیں تھے تو ان لوگوں نے بڑی حمد کی اور یہ مسجد کی تعمیر ہوئی تو ہم گئے تو جب میں نے وہاں پہ میرا یہی انداز تھا مولا کا عطا کردہ تو میں نے جب میں تہتو لفظ ساری زندگی تہتو لفظ ہی پڑھا ہے میں نے تو ساتھ میں صور میں بھی منقبت بھی پڑھتا تھا لیکن زیادہ میرا توجہ تہتو لفظ پہ رہی ہے تو جب میں پڑھنے لگا تو پہلی سف میں یہ دو تین جوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہ بالکل ینگ تھے تو جب مجلس ختم ہوئی ہے تو اس شخص نے اتنی محبت کا اظہار کیا میں بالکل نہیں جانتا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں سوائے رشتہ یا حسین کے تو انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا اور ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ یہ مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں میں نے کہا کیا بات ہے کافی عرصے کے بعد جب ہم دیں تو پھر پتا چلا کہ یہ تو وہاں کے بہت اچھے منقبت خان اور لکھنے والے اور پڑھنے والے آدمی ہیں تو پھر ہمیں ان کو سننے کا موقع یہ نوروے آئے نوروے انہوں نے آکے پڑھا اور پھر ہم ان سے محضوظ بھی اور ان کو جی بھر کے داد بھی دی تو آج ہم یہ بھی چاہیں گے سائن کہ آپ کچھ سندھی میں بھی تھوڑا سا ہمیں سنائیجئے سندھی میں عبدالر شہ کے سندھی میں بلکل میں سنائیتا آپ کو شاہدلتی بیٹائی صاحب کا کلام ہے کہ پڑھا کڑھا کی نکے توڑے منن چین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کریں بے شک آپ کو چین بھی جانا پڑے تو شاہدلتی بھی فرماتے ہیں کہ پڑھا کڑھا کی نکے کی نکے توڑے منن چین وہ علم حاصل نہیں کر سکتے بے شک چین بھی چلے جائے بنا سدھ سید جی مل دوکر نکین جب تک کہ سعداد کی معرفت نہیں ہے یہ شاہدلتی بھی بیٹائی جن کا نام ہے دنیا میں پڑھا کڑھا کی نکے توڑے منن چین بنا سدھ سید جی مل دوکر نکین جن جو علیت یقین سے ان پڑھی آدم تھا جن کا مولائی پر یقین ہے وہ ان پڑھی آلم بن جاتا ہے وہ ان پڑھی آلم بن جاتا ہے یہ شاہدلتی یہ شاہدلتی شاہدلتی شاہد صاحب جب لکھتے ہیں نا جو اپنا اس وقت جب آرسے آٹھ سو سال پہلے اب شاہدلتی بیٹائی صاحب کی گفت کو شروع ہو چکی ہے تو میرا نام یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں باپ کی جگہ پر میں ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے رشتے ہیں تو یہ سائیں میرا نام کیوں ہیں کبھی شاہد نہ انہوں نے پوچھا نہ میرے بچے نے پوچھا میں پوچھنے لگا فرمیرا یعنی جب میں نے میں ایک چلی نا جب عبرت اخبار میں لکھتا ہے جو جو ہیدر آباد سے سرکولیٹ ہوتی ہے کمسی اخبار عبرت عبرت سندھی کا اخبار ہے تو میں بخاری صاحب اس میں لکھتا ہے سندھی زبان میں تو سچل سائیں کے نام سے میں لکھتا تھا کیونکہ سچل صاحب کے ساتھ میری جو عقیدت ہے نا جو انہوں نے کہا حق موجود صدا موجود حق موجود صدا موجود پنجتن پاک حمایت میری سچل خاص غلام مولا سچل خاص غلام واہ 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 ان کے ساتھ میری بڑی عقیدت تھی ملک ان کو ساتھ ہزاری شہر بھی بولتے ہیں انہوں نے اردو میں بھارتے ہیں شاہ صاحب یہ ایک نعمت ہے کہ آج آپ کے پروگرام میں ایک سندھی بھی آیا ہے سندھی بھی پر آیا ہے یہ بڑی بات ہے ہمارے لئے کچھ تصیب آج آپ سب کی ضرر نوازی ہے خوش رہی ہے اور انہوں نے پنجتن پاک علیہ السلام کی صفت و صنا اس لحاظ سے کی ہے اور اتنے اچھے انداز میں کی ہے سائنس سچل سرمست نے اور شاہ صاحب نے اس وقت قبلہ اپنا لکھنا تھا لکھتے ہوتے تھے شاہر حضرات خاص و صوفی کلام کے سروں میں لکھتے ہوتے تھے اور یہ سرکڈاروں کا کلام ہے یہ جتنا محمد و آلی محمد کے اوپر سرکار نے لکھا ہے یہ سرکڈاروں کا سلام ہے اور سرکڈاروں جو ہیں یہ مشکل ترین سر ہوتا ہے سندھی گاہ کی میں تو اس میں ملعب کے اب کبھی آپ کو اتفاق ہو شاہ صاحب کی مدار پہ جانے کا تو وہاں پر وہ ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سارا دن واہیں گاتے رہتے ہیں شاہ صاحب کی واہیں وہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے اگر نہیں چیز تو پھر اردو کا ایک کلام سنا ہے جی جی میں اردو کا پیش کروں کیونکہ میں سندھی یہاں پر سارا یورپ میں سنتے ہیں دو سنا دے بس یہ ہی ہمارے لئے بڑی نعمت ہے میں صرف یہ بتانا جا رہا تھا یہ تھوڑا سا یہ بھی ہمارے یہ پروگرام جو سندھ میں بھی دیکھا جاتا ہے جی جی بلکل بلکل ہر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے اور سچل سائن جو ہے میں وہ ارز کر رہا تھا کہ ان کے نام سے دیکھتا تو پھر ایک دوست نے کہا کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اپنے نام سے لکھیں تو وہ سچل سائن جو ہے وہ اقیدت مجھ میں وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا میں نے اپنا نام سے دیکھتا ہے یہ کہ سچل کا نام یہ اچھا میرے جتنے کلام ہیں ان میں یعنی کہ سریکی اور سندھی میں کلام جو میں لکھتا ہوں ان میں مطلب کہ اپنا میں تخلص استعمال کروں سچل باقی اردو میں کبھی نام آ جاتا ہے اس طرح جب اٹھائیس رجب کو جب کافلہ اہل بیعت چھوڑا سرکار میں تو اس وقت میں نے لکھا تھا کہ کربلا دے کافلو ہلندیج چھو کربلا دے کافلو ہندیج چھو کافلے ساگر مصطفیہ ہلندیج چھو کہ میں نے کربلا سے کافلے کو کامرے کی طرف مخاطب ہوتا کہ آپ کے جو دیکھنے سننے والے نے جو بھی ہے کافلہ جو تھا میں نے کربلا کی طرف جاتا ہوا دیکھا اور کافلے کے ساتھ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہوا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کربلا دے کافلو ہندیج چھو کافلے ساں مصطفیہ ہندیج چھو جنگ میں سینجوں داہوں بودھی جنگ میں سینجوں داہوں بودھی ماں محمد مصطفیہ رون دے رٹھو کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی میں نے جناب سروری قینات کو مدینہ میں روتے ہیں اکبر این عباس رن میں اٹھا حضرتِ علی اکبر علیہ السلام رن میں شہید ہوں گے پی ہتن تے پٹر کی سنے رٹھو کہ باپ کے ہاتھوں پر بیٹا جو تھا وہ قربان ہوتے ہیں یہ سندھی میں تھوڑا سا بس میں سمجھتا ہوں کہ کیسل بیٹے کو کچھ کہے وہ بھی سنائیں اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ سندھ سے بھی کوئی مجھے آج کال آنی چاہیے کیونکہ ایک سندھی بھائی بھی ہمارے ساتھ بڑھتے ہوئے ہیں اور سندھ میں بھی وہ اشار جو بڑھ رہے ہیں تو کوئی سندھ سے کال بھی آنی چاہیے ایک سوال میرا ہے پتہ نہیں میں بھولنا جاؤں یہ سویڈن میں بھی آپ کو لوکل ذاکرین کہتے ہیں یا نوروے میں بھی آپ بھی نوروے رہتے ہیں ہمارے یہاں ایک چلتی ہے ترم لوکل ذاکرین تو آپ جو اتنی شاعر ہیں سندھی میں بھی آپ اپنا ایکسپریشن دیتے ہیں اپنی شاعری کرتے ہیں اردو میں بھی خوش گلو بھی ہیں آپ اتنی اچھی بہترین منخبت اور نوحہ کسیدہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی سویڈن میں بھی آپ کو صرف لوکل ذاکری کہا جاتا ہے یا آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے یہ اپنا آج کل جو اسطلاح چلی ہے بخاری صاحب ویری سیڈ کیس کے مجزتہ ذاکری ہوتا ہے آپ بھی اس کے شکار ہیں ادھر جی جی اچھو بیماری از طرف ہے اپنا یہ ایک علمگیر بات یہ ایک ایسی بیماری میں تو بیماری کہوں گا ایسے کہ چل چکی ہے کہ دیکھیں ذاکر اہل بیعت جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا تھا کہ ذاکر اہل بیعت بنتا نہیں بلکہ ان کی اطا ہو تو پھر 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 اچھو میرا تو کمز کمہ کی جائے یہ ہے مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے اپنے اکیدی کی بات کرتا کہ جب تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حکم نہ ہو ان کے دربار میں منظوری نہ ہو تو ان کا ذکر کر بھی نہیں سکتا نا پاک زبانوں پہ یہ نام آہی سکتا ٹھیک ہے نہیں تو جب تک بی بی پاک کی بارگاہ میں منظوری نہ ہو قبولیت نہ ہو انسان کو اس مقام وہ مقام ملا نہ ہو تو یہ ذکر جو ہے ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرے کے بس کی بات چلیں ٹھیک ہے آپ بھی اسی ہماری صف میں ہی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے من سست ہو آپ لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں ان ہستیوں کے پھر وہی بات آتی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنا دے شک چہار دماثومین کی نظر میں ہیں آپ انہوں نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے مولا آپ کو اور مقامتوں پر بائی رہے ہیں تو کسر عباس قومی صاحب آپ فرما رہے ہیں کچھ آجی بسم اللہ چلو کسر آئیے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر مقام سے آگے کی بات ہے ہر وقت ہر مقام سے آگے کی بات ہے ذکر حسین کام سے آگے کی بات ہے کام کی بات اس طرح آپ نے سنیے ہر وقت ہر مقام سے آگے کی بات ہے ذکر حسین کام سے آگے کی بات ہے آدم کی بات چھوڑ کہ یہ نور پنجتن آدم کی بات چھوڑ کہ یہ نور پنجتن ترتیبِ صبح و شام سے آگے کی بات ہے آدم کی بات چھوڑ کہ یہ نور پنجتن ترتیبِ صبح و شام سے آگے کی بات ہے ترتیبِ صبح و شام سے آگے کی بات ہے اور سجدے میں کیوں نبی نے کیا دیر تک قیام یہ سجدہ و قیام سے آگے کی بات ہے یہ سجدہ و قیام سے آگے کی بات ہے اور دیکھو تو آ گیا ہے ستارہ سلام کو دیکھو تو آ گیا ہے ستارہ سلام کو سمجھو تو یہ سلام سے آگے کی بات ہے سمجھو تو یہ سلام سے آگے کی بات ہے اور قابل غور شعر ہے کہ یہ بات کہ دوام ہے ذکر حسین کو یہ بات کہ دوام ہے ذکر حسین کو یہ بات بھی دوام سے آگے کی بات ہے یہ بات بھی دوام سے آگے کی بات ہے اور رکھون نیام اقل میں کیوں ذلفقار عشق رکھون نیام اقل میں کیوں ذلفقار عشق یہ تیغ اس نیام سے آگے کی بات ہے رکھون نیام اقل میں کیوں ذلفقار عشق یہ تیغ اس نیام سے آگے کی بات ہے اور جو احترام کرتے ہیں کرتے رہیں مگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم احترام کرتے ہیں جو احترام کرتے ہیں کرتے رہیں مگر شبیر احترام ہم سے آگے کی بات ہم احترام ملتا ہے خاص خاص دلوں کو غم احترام یہ خاص بات عام سے آگے کی بات ہے اور دریا کے ساتھ پیاس کا جڑنا محال تھا دریا کے ساتھ پیاس کا جڑنا محال تھا یہ حسن انتظام سے آگے کی بات ہے یہ حسن انتظام سے آگے کی بات ہے دریا کے ساتھ پیاس کا جڑنا محال تھا یہ حسن انتظام سے آگے کی بات ہے اور اسغر نے مسکرا کے دیا تیر کا جواب اسغر نے مسکرا کے دیا تیر کا جواب یہ خامشی کلام سے آگے کی بات ہے یہ خامشی کلام سے آگے کی بات ہے اور روئیں ہیں کربلا میں بھی زین العبا مگر روئیں ہیں کربلا میں بھی زین العبا مگر رونے کی حد تو شام سے آگے کی بات ہے اور مجھ کو عطا کیا ہے جو مولا نے یہ سلام یہ بالیقین سلام سے آگے کی بات ہے اور مقتارز ہے کہ ہے جعفری تو نام کے پیچھے میرے عدیل کشور عدیل جعفری نام ہے شاعر اہلِ بیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہے جعفری تو نام کے پیچھے میرے عدیل نسبت مگر یہ نام سے آگے کی بات ہے ہر وقت ہر مقام سے آگے کی بات ہے ذکرِ حسین کام سے آگے کی بات ہے باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جناب اطمال سید صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب بسم اللہ آج میں نے وہ جو شروع میں کلام پڑھا وہ فیس بک سے مرے اٹھایا تھا پھر ان سے انہوں نے مہروانی کی انہوں نے مجھوس کی لیرکس ساری وہ ابھی دیکھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک بہت اچھا میسج لکھا اچھا اشار کی شکل میں پرشِ اعضاء پر بیٹھے ہیں اربابِ تازیت سبحان اللہ میں ہم پورا پڑھوں گا بلکہ میں آپ سے پڑھوں گا قومی صاحب آپ کے اپنے مخصوص انداز میں انک لگانے اور یہ اکمل سید صاحب نے پڑھا اپنے انداز میں اس کو پڑھ دیں میں یہ اشار ضائع نہیں کرنا چاہتا انہوں نے انہوں نے جو چیز بھیجئے بہت بلند کلام ہے کوشش کروں گا کہ کوئی اس کا حق ادا کر سکوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشِ اعضاء پر بیٹھے ہیں اربابِ تازیت فرشِ اعضاء پر بیٹھے ہیں اربابِ تازیت یہ بارگاہِ درد ہے مہرابِ تازیت مہرابِ تازیت مہرابِ تازیت اور یہ بزمِ غم یہ بزم غم سکھاتی ہے آدابِ تازیت یہ بزم غم سکھاتی ہے آدابِ تازیت فریاد و آہ اشک ہے اسبابِ تازیت بہرِ غم و علم میں سفینہ وفا کا ہے بہرِ غم و علم میں سفینہ وفا کا ہے تائید پنجتن کی سہارا خدا کا ہے تائید پنجتن کی سہارا خدا کا ہے بیچ بیچ میں میں ٹکڑا دیتا چلوں گا تاکہ کچھ دوسرا کام میں چلتا رہے ہیں اور میں ذکرِ آلِ احمد کر رہا ہوں بسم اللہ میں ذکرِ آلِ احمد کر رہا ہوں مجھے کتنی سعادت مل رہی ہے اور میں ایک ناچیز ذرہ ہوں جہاں میں میں ایک ناچیز ذرہ ہوں جہاں میں اس بیٹے نے جو کلام پڑھا اس نے مجھے محمیز کر دیا اس پائے کا تو نہیں کلام لیکن اپنی جو میرے احساسات ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں نے لکھے ہیں کہ میں ایک ناچیز ذرہ ہوں جہاں میں مجھے ممبر کی رفعت مل رہی ہے اور جہاں پر ذکر کرتے ہیں ملائک جہاں پر ذکر کرتے ہیں ملائک اسی در سے اجازت مل رہی ہے اسی در سے اجازت مل رہی ہے اور درِ شبیر پر آیا تھراب درِ شبیر پر آیا تھرابر راہب اسے بیٹوں کی دولت مل رہی ہے درِ زہرہ پہ تم آ کر تو دیکھو درِ زہرہ پہ تم آ کر تو دیکھو یہاں ہر کو بھی قسمت مل رہی ہے اور تیرے بے رب لفظوں کو بھی اجمل عرش والوں سے ازت مل رہی ہے تیرے بے رب لفظوں کو بھی اجمل عرش والوں سے ازت مل رہی ہے بر محمد وعال محمد صلوات بسم اللہ آمد حیدر کے لیے بسم اللہ بسم اللہ ضروری ہے ضروری ہے بلکل ضروری ہے مد حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ داد دیتے ہوئے میں سم نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سن کے مطلع میرا کمبر نے لگایا نارا 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 کون سا لگایا ہے کون سا نارا لگایا ہے سر سن کے مطلع میرا کمبر نے لگایا نارا بسم اللہ دوسرے شیر پہ جابر نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جم کرتے ہیں انڈ بیاتے ہیں ذکر جب خم کی و فضیلت کا کیا مہن بلال ذکر جب خم کی فضیلت کا کیا مہن بلال اور ساتھ میں پھر اور یہ بھی لکھتے ہیں علی سے با یدب ہو کر کہا ی اللہ کے گھر نے فیڈ بیک کر لائے سانو دے دیو پھلیس علی سے با یدب ہو کر کہا ی اللہ کے گھر نے بتوں سے پاک کیجے اب مجھے سرکار بسم اللہ ہاں کہا پا روک نے من کل تو مانا کی صدا سن کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نمی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب ہاں زیان بانٹنے والا ہی جب حسین کا ہے زیان بانٹنے والا ہی جب حسین کا ہے تو لوگ کیوں نہیں کہتے کہ سب حسین کا ہے زیان بانٹنے والا ہی جب حسین کا ہے تو لوگ کیوں نہیں کہتے کہ سب حسین کا ہے تمام خلق سے آلا ہے رحمتِ عالم تمام خلق سے آلا ہے رحمتِ عالم تمام خلق سے آلا ہے رحمتِ عالم محمد صلی اللہ وآلہ 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 وگرنا کب سے مسلطیں ظلمتیں ہم پر ہوئی ہے روشنی حق یہ ڈھب حسین کا ہے ہوئی ہے روشنی حق یہ ڈھب حسین کا ہے بس یہ تجاشیت ہے ہم آپ کو آج جی بھر کے سننا چاہتے ہیں اور سب کو سنانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایک گھنٹہ ہمارے پاس جناب باقی بچہ ہے اور اس میں آپ نورویہ اور سویڈن ان کو سنے جائے گا اور باقی ایوکے کو دونگوزانہ ہر بھیک سنتے ہیں بھاری صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں پھر بھی آتے جاتے رہیں گے لیکن یہ مہمان آدمی ہے اور یہ بڑا منقصر المزاج شخص ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس مودد سے اور جس انکساری سے یہ ذکر کرتے ہیں میں ان کو داد دیتا ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے جو بھی آپ کے پاس کلام ہے نا آج اب اس سناتے جائیے بسم اللہ ایک کلام ہے کبھی بخالی صاحب کبھی کبھی میں اتفاق ہوتا تو پڑھتا ہوتا ہوں میں کیونکہ وہ اپنا یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نات نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم 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 ہمیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ جیسے ہم نات پڑھتے ہیں میرا چیلنج کوئی نات پڑھ کے دکھاتے ہیں میں ٹی وی پہ انٹرنیشنل میڈیا بہر کے بات کر رہا ہوں کہ جس عقیدت سے نات ہم پڑھتے ہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا جوہ عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جوہ عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان سے ہی صاحب کردار نہیں ہے ہم کو تو قیامت میں بچا دیں گے محمد ہم کو تو قیامت میں بچا دیں گے محمد ہم کو تو قیامت میں بچا دیں گے محمد وہ لوگ دریں جن کا مددگار نہیں ہے وہ لوگ دریں جن کا مددگار نہیں ہے جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا جو آل محمد سے محبت نہیں کرتا وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے جو وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے خوشنود یہ مولا کے طلبگار ہیں ہم لوگ خوشنود یہ مولا کے طلبگار ہیں ہم لوگ ہم لوگ جنت سے کوئی جنت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے جنت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزاد کا مطلب ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزاد کا مطلب ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزاد کا مطلب جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے جو عشق محمد کا بس ان کی تائید میں کہوں گا سید حزمان محسن صاحب بہت اچھا کہا ہے لفظیات سے نکلیں تو نات ہو یہ آگے اسی طرف آ رہا ہوں یہ نبیدیہ خصوصیات سے بیان نہیں ہوئی جیسے بخاری صاحب نے بات کی کہ وہ نات پڑے تھے نا کہ پکریاں چنون والے ارشان سے جان مانے ہیں یہ ربیو لول میں میں نے سوچا تھا کہ یہ یہیں سے پڑھوں گا مگر تو فرماتے ہیں کہ مخصوص لفظیات سے نکلیں تو نات ہو رسمی تکلفات سے نکلیں تو نات ہو چالیس سال بعد ہو جس میں نبی نبی چالیس سال بعد ہو جس میں نبی نبی ہم ایسی دینیات سے نکلیں تو نات ہو چالیس سال بعد ہو جس میں نبی نبی ہم ایسی دینیات سے مخصوص لفظیات سے نکلیں تو نات ہو رسمی تکلفات سے نکلیں تو نات ہو چالیس سال بعد ہو جس میں نبی نبی ہم ایسی دینیات سے نکلیں تو نات ہو بے نظم عدبیات کی لیدے سے جان چھٹے بے نظم عدبیات کی لیدے سے جان چھٹے بے سود غزلیات سے نکلیں تو ناتھو بے نظم عدبیات کی لیدے سے جان چھٹے بے سود غزلیات سے نکلیں تو ناتھو چھوڑیں خیال و خواب کی مدھا سرائیاں چھوڑیں خیال و خواب کی مدھا سرائیاں ہم اپنی اپنی ذات سے نکلیں تو ناتھو مخصوص لفظیات سے نکلیں تو ناتھو رسمی تکلفات سے نکلیں تو ناتھو زلف و عبرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو زلف و عبرو نہیں اوصاف حمیدہ لکھو جیسا قرآن نے سمجھا انہیں ویسا ان کی یہ ناتھ ہے جنب بڑی زمین کیا کہنے میرا جیچا کہ میں آپ کو اس جانشین سید بتا جن میں حلم ختمی مرتبت نظر آتا تھا وہ سراپا حلم ختمی مرتبت کے آئیندار تھے اور اس کا مظاہرہ جو میرے آقا نے کربلا سے شام تک شام سے کربلا تک اور کربلا سے پھر مدینہ تک کیا اس ہستی کی شان میں بسم اللہ چند اشار بسم اللہ کہ خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے جو سجدہ عظمتِ سجدہ کا اقرار کرتا ہے خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے جو سجدہ عظمتِ سجدہ کا اقرار کرتا ہے سفر میں یادِ عابد کام کرتی ہے چراغوں کا یہ مجھے پتا نہیں کس کا کلام ہے یہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ اس شاعر کی جدہ دے کہ سفر میں یادِ عابد کام کرتی ہے چراغوں کا اجالہ آگے آگے راستہ ہموار کرتا ہے اجالہ آگے آگے راستہ ہموار کرتا ہے اور یہ جو شعر ہے نا قائنات کی قیمت کا شعر لکھا ہے انہوں نے کہ نکل کر غور سے قرآن کے سورے بھی سنتے ہیں نکل کر غور سے اپنی جگہ سے اٹھ کر نکل کر غور سے قرآن کے سورے بھی سنتے ہیں وہ کم لفظوں میں اتنی موتبر گفتان نکل کر غور سے قرآن کے سورے قرآن کے سورے بھی سنتے ہیں وہ کم لفظوں میں اتنی موتبر گفتار کرتا ہے اور ہمیں محفل کے کالینوں سے بھی ہمیں محفل کے کالینوں پہ بھی چلنا نہیں آیا وہ اپنے پاؤں کے چھالوں پہ رستے پار کرتا ہے وہ اپنے پاؤں کے چھالوں پہ رستے پار کرتا ہے اور کچھ اتنا روب ہے سجاد کے مظلوم چہرے کچھ اتنا روب ہے سجاد کے مظلوم چہرے پر کہ ہر ایک تازیانہ پشت پر ہی وار کرتا ہے کہ ہر ایک تازیانہ پشت پر ہی وار پیار کرتا ہے خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے جو سجدہ عظمت سجاد کا اقرار کرتا ہے برمحمد وعالی محمد صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آلِ ابا کیا بہلا زہا کے غم کے نیر بہانے والا غیرت کے انمول جواہر آنکھوں سے برسانے والا بس جنو ہے مختصر میں بیج میں کچھ بات سے اتنا ہے اتنا ہے کوئی خلچر چلنا جائے کوئی خیمہ جلنا جائے کوئی خیمہ جلنا جائے عشقوں کی برسات کا سا خالق سابن کو شرمانے والا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آخری مرتبہ چلے سر آپ ارز کرنے میں اتنی دیر کیوں کرتے ہیں پھر ہمارے آخر میں آج وہ ادواس پولیس چیز جس میں بلک درہ ارز کر دے سر پھر بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد جناب بسم اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد و علی جب بی تولے شبے آنا گرا ہوتا ہے ہوتا ہے نام شہد میرا مون سے جاہ جاہ ہوتا ہے جاہ 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 جنا روکی ہے اسے وقت کی موری آنکھیں اکھیں اکھیں اکھنا اکھنا روکی روکی شبی جاہ جاہ ہاہ 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 بوڑیاں کے ہر جہاں ہوتا ہے ہاہ ہاہ زم زم کیاہ ڈانرا ڈاہ ہوتا ہے کیا کہنے بخاری صاحب سبحان اللہ نشان ہوتا ہے رہا ہے رہا ہے کیا کہنے رون کے عدر جس کے آباد رہا ہے والنا تخت آسیب جدا جل کا مقام مقام سلامت رہی بہت اللہ سلامت ہے ماشاء اللہ جتریہ جناب حاجی زکرہ علی بیت حاجی مشرف بخاری صاحب کینیڈا ٹورنٹو کینیڈا سے سلامت رہی ہے سرکار اور سلامت اور کوئی کال نہیں لی جائے گی اور شاید بخاری بل کو خاموشی سے بٹھا رہے گا آپ جانے آپ اس پیٹوین یو گائز بسم اللہ سلامت چیپ اپنا کیسر آپ اکلام دیکھ رہی تھی نہیں بسم اللہ آج آپ ہم ازمان ہیں اب ہم سٹائک پہ ہیں نہیں آگا صاحب ایسے نہیں سٹائک پہ ضرور پر زبان فکر نظر گوش زبان فکر نظر گوش لب حسین لب حسین کا ہے زبان فکر نظر گوش لب حسین کا ہے زبان فکر لب حسین سب حسین سب حسین کا ہے مطاع ذات میں جو کچھ سب حسین کا ہے زبان فکر نظر گوش زبان فکر لب حسین کرم سے اس کے رماں ہے صفینہ حسین کرم سے اس کے رماں ہے صفینہ حسین یہ دل یہ روح یہ نام نہ سب حسین کا ہے یہ دل یہ روح یہ نام نہ سب حسین کا ہے زبان فکر نظر گوش نہیں ہے لمحا کوئی اس کے ذکر سے خالی نہیں نہیں ہے لمحا کوئی اس کے ذکر سے خالی ہماری ہماری زیست کا ہر روز شب حسین ہے ہماری زیست کا ہر روز شب حسین سے ہے زبان فکر نظر گوش صبح 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 کیا آخری شہر پڑا ہے کہ ہماری فکر کا ہماری زیست کا ہر روز و شب ہماری زیست ہر روز و شب حسین سے ہے بہاری صاحب یہ وقت وہ جا رہا ہے کہ ہر چیز آزاد ہے لیکن ذکر حسین پہ قدغن لگانے کی ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو درس انقلاب ہے بے شک میرے آقا کی زندگی میرے آقا کی شہادت کائنات میں انقلاب کا جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ذکر ہوگا اس کا سر سردار جو ہوگا اس کا جو رہنما جو ہوگا اس کا جو پیمبر ہوگا انقلاب کا اس کا نامِ نامی اسمِ گرامی آقاِ مظلومِ کربلا امامِ حسین علیہ السلام تو اس ذکر سے یہ لوگ ڈرتے ہیں تو حسنی صاحب نے شیعہ کا تعارف کروایا ہے اس سے پہلے انہوں نے چار مصرے لکھے ہیں اگر آپ کی اجازت ہوتو وہ کہتے ہیں کہ تشنا Melbourne کی تشنا دہانی سے ڈر گئے تشنا دہانی سے ڈر گئے سہرا کے بیکسوں کی کہانی سے ڈر گئے تشنا لبوں کی تشنا دہانی سے ڈر گئے سہرا کے بیکسوں کی کہانی سے ڈر گئے اور قل تک لگا رہے تھے جو پہر فرات پر کل تک لگا رہے تھے آپ نے تخیل کو سفر کرنا اس کے ساتھ کہ کل تک لگا رہے تھے جو پہر فرات پر یہ کیا کہ آج آنکھ کے پانی سے ڈر گئے کل تک لگا رہے تھے جو پہر فرات تشنا لبوں کی تشنا دہانی سے ڈر گئے سہرا کے بیکسوں کی کہانی سے ڈر گئے کل تک لگا رہے تھے جو پہر فرات پر یہ کیا کہ آج آنکھ کے پانی سے ڈر گئے اور وہ شیعہ کا تعرف یہ اسی زمن میں کرواتے ہیں کہ شیعہ کیا ہے کہتے ہیں کہ دین شیعہ ہے شریعت کی صدا شیعہ ہے دین شیعہ ہے شریعت کی صدا شیعہ ہے ہر پیمبر کے عقیدے کی اناشیہ ہے ہر پیمبر کے عقیدے کی اناشیہ ہے اور ذکر حیدر سے جلن ہو کہ جلن دوزخ کی ذکر حیدر سے جلن ہو کہ جلن دوزخ کی جو بھی منکر کو جلائے وہ صدا شیعہ ہے جو بھی منکر کو جلائے وہ صدا شیعہ ہے اور سید خلد ہے لا ریب علی کے بیٹے سید خلد ہے لا ریب علی کے بیٹے اس لیے خلد مجانے کی دعا شیعہ ہے اس لیے خلد مجانے کی دعا شیعہ ہے اور سونے والے کو ملی جاگنے والے کو نہیں سونے والے کو ملی جاگنے والے کو نہیں ہجر کی رات ہے خالق کی رینا شیعہ ہے ہجر کی رات ہے خالق کی شیعہ ہے اور سورہ سافات میں ہے کہ انہو من شیعہ تہیہ تو اس کو قبلہ چونکہ عالم دین بھی ہیں تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں کہ انہ من شیعہ تہی پڑھ کے گواہی لے لو انہ من شیعہ تہی پڑھ کے گواہی لے لو جو براہیم کے مذہب پرہا شیعہ ہے جو براہیم کے مذہب پرہا شیعہ ہے اور فاتحہ پڑھ کے جو آمین کہے ریب میں ہے شک میں ہے فاتحہ پڑھ کے جو آمین کہے میں پھر کہوں گا فاتحہ پڑھ کے جو آمین کہے ریب میں ہے جس کے ایکان نے الحمد کہا شیعہ ہے فاتحہ پڑھ کے جو آمین کہے ریب میں ہے جس کے ایکان نے الحمد کہا شیعہ ہے اور سارے جھوٹوں پہ تبرہ کی خبر ہے اس میں لعنت اللہ علی القاذبین سارے جھوٹوں پہ تبرہ کی خبر ہے اس میں لا الہہ لا الہہ میں جو آیا ہے وہ لا شیعہ ہے لا الہہ میں جو آیا ہے وہ لا شیعہ ہے دین شیعہ ہے شریعت کی صدا شیعہ ہے ہر قیمبر کے عقیدے کی اناج محمد وآل محمد صلوہ محمد وآل محمد اور ایک درود جناب ان کے سابزادے کی سہتیابی کے لیے ان کے نجم سبتہ ہیں اس قلام کے شاعر تھے جو ہمارے رہنما بھی ہیں ہمارے عالم دین بھی ہیں اور ہم شاعری میں بھی ان سے رہنمائی لیتے ہیں مولا ان کے فرزند ارجمنت کو صحت کاملہ ان کی صحت کے لیے باوز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل اسلام علیکم وآلیکم اسلام اکمل سید صاحب جناب خادم ارز کر رہا ہوں جناب علی بسم اللہ ارواب اعضاء کو بھی ایک سلام پیش کرتے ہوئے اور تمام زمانہ کے قسم میں تاجب پیش کرتا ہوں محمد بسم اللہ اتاو سرکار کچھ پر شیع اعضاء پر بیٹھے ہیں ارواب اتازیت یہ بارگاہ در ہے محراب اتازیت یہ بزم غم سکھاتی ہے آداب اتازیت بسم اللہ اور یاد و آہ و عشق میں اسباب اتازیت بہر غم علم میں صفینہ وفا کا ہے تعید پنجتن کا سہارا خدا کا ہے سبحان آج کی تاریخ کے حوالے سے کہ ننی لہت شام میں موجود ہے اختر ننی لہت شام میں موجود ہے اختر مدت سے کسی لاش نے زندہ نہیں چھوڑا لگتا ہے کہ صدیوں سے سکینہ نے ابھی تک شبیر کے قاتل کا گریبا نہیں چھوڑا زنجیر تخیل میں گرفتار ہے احساس کے دروں میں شفق زہار ہے غم خیز کہانی ہے تو خون بار ہے فلکوں پہ نئے درد کی دیوار ہیں یہ درد کی دیوار عجب حشر نمہ ہے سہرہ میں جلے خیموں پہ بیمار لکھا ہے میں اصل میں تاریخ کے حوالے سے جنبن پیش کرنا جا رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ زندہ میں اکمل بھائی اکمل بھائی ہم نے آخر میں یہی رکھا ہوا تھا کہ ہم سارے ایک مرسیہ پڑھیں گے بی بی سیلی ضرور کیوں نہیں حصہ ہے آپ ان دیر سے بیٹھے ہوئے دو گھنٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں پر تقریباً بیٹھے ہوئے اور آپ کا بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مسائب جو ہیں آخری میں پڑھیں زندہ ہوئیں اس فتح کے منظر سے فضائیں تاریخ کو حاصل ہوئیں جینے کی ادائیں صدقے ہوئیں سجاد پہ زینب کی دعائیں کلسوم نے لیں پیار کی نظروں سے بلائیں مقصد کو فروضان جو کیا نور نظر نے مو جوم لیا تشت میں رکھے ہوئے سر میں حدیثِ گلے ملنے لگا خون شہیدہ بے تست فدا ہو گیا مستقبل دوران تعظیم بجا لیا ہر ایک سورہِ قرآن اور چھاتی سے لگانے لگے میراج کے انسان حدکڑیوں کے پھول احمدِ تار نے چومے دروں کے قبل حیدرِ کررار نے چومے اور اس فتح کی پادش تھی آبادیِ زندہ پھر شامِ غریبان کی طرح برز میں غریبان آنکھوں سے نکل آئے تڑپتے ہوئے ارمان پھر خاک تھی اور مرسیہِ شاہِ شہیدہ عشقوں میں سمائے ہوئے بے گور و کفن تھے پھر مجلس شبیر میں دو بھائی بہن تھے اور چھوٹی سی بہن چومتی تھی بھائی کی زنجیر یا سارے زمانے سے جدہ درد کی تصویر ننی سی زبان خوشک تو آواز گلو گیر آہستہ سے کہتی تھی وہ شہزادی تطریر کیا حکمِ رہائی نہ کبھی پاؤں گی بھائیہ کیا اب میں اسی قید میں مر جاؤں گی بھائیہ کیا اب میں اسی قید میں مر جاؤں گی بھائیہ کیا مجھ کو وہ ساعت بھی دکھائے گا وہ پتر جس وقت میں سو جاؤں گی بابا کی لہت پر بھائیہ مجھے یاد آتا ہے پیارا علی اصغر پھرتے ہیں میرے سامنے بھائیہ علی اکبر آنکھوں میں مچلتے ہوئے ارمان بڑے ہیں آنکھوش میں لینے کو چچا جان کھڑے ہیں یہ سنتے ہی سجاد کی آنکھوں کا برسنا پلکوں سے بھرے باغوں کی یادوں کا برسنا اور یادوں کی طرح قلب کے زخموں کا برسنا آہوں میں بہن بھائی کے عشقوں کا برسنا تابوت خیالوں میں اٹھانے لگے سجاد زندان میں ایک قبر بنانے لگے سجاد اور ایسے میں لرستے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر معصوم نگاہیں سر بے قص پہ جمع کر زندہ کے اندھیروں کو اجالوں سے مٹا کر ہر چہرے پہ ایک آخری تسلیم سجا کر دوبی صفتِ نبز تو ابری نہ سکینا دوبی صفتِ نبز تو ابری نہ سکینا اور رخصارِ پدر چون کے اٹھی نہ سکینا اور آخری بہن ہے کہ اس وقت بھی سجاد تھے اور منظرِ ماتم اس وقت بھی اسلام تھا اور گریہِ پہہم معصوم سکینہ کی جدائی کا وہ عالم اس وقت بھی ہر زخم پہ تھا سبر کا مرہم شبیر کی نظروں میں تو پردہ تھا بہن کا شبیر کی نظروں میں تو پردہ تھا بہن کا سجاد کے ہاتھوں پہ جنازہ تھا بہن کا سجاد کے ہاتھوں پہ جنازہ تھا بہن کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِو سلامت رہی کہاں کہاں نہیں دھونڈا ہو تم کہاں بابا کہاں کہاں نہیں دھونڈا ہو تم جا کہاں بابا کہاں کہاں نہیں دھونڈا ہو تم کہاں بابا آواز دیکھ کے بلاؤ ہو تم جاں بابا کہاں کہاں نہیں دھونڈا دھونڈا تو باہِ کول کے ایک بار ایک بار تو بلا مجھ کو تو باہِ کول کے ایک بار تو بلا مجھ کو لٹا کے سینے پہ اپنے کورا سنا مجھ کو کہ نید آتی نہیں کہ نید آتی نہیں ہے تیرے بنا بابا تیرے بنا بابا مجھ کو کہاں کہاں نہیں دھونڈا ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہمیشہ تیرے ہمیشہ تیرے سینے پہ بابا سوئی ہوں کھڑی ہوں موت کے سہرہ میں تلہا روتی ہوں ہے میرے کانوں سے تیرا ہے میرے کانوں سے تیرا لہو رماں بابا ہے میرے کانوں سے تیرا لہو رماں بابا کہاں کہاں نہیں دھونڈا اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مولانا ندیم نقوی سرسوی صاحب کا کلام ہے یہ کم میں ہوتے ہیں انہیں یہ اربعین کے حوالے سے وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں تو انہیں لکھا ہے کہ پیش نگاہ اہلِ اعزا اربعین ہے پیش نگاہ اہلِ اعزا اربعین ہے روحِ قیامِ قرب و بلا اربعین ہے ہر دور میں خلافِ جفا اربعین ہے یعنی اعزانِ دینِ خدا اربعین ہے اپنے دل و دماغ ازادار کیجئے مولا سے کھل کے عشق کا اظہار کیجئے سبحان اللہ اور حیاء الالعزا کی صدا گام گام ہو مولا سے کھل کے عشق کا اظہار کس طرح سے کیا جائے کہ حیاء الالعزا کی صدا گام گام ہو آنکھوں میں آنکھوں میں قرب منظرِ بازارِ شام ہو ہر دل پہ نقش قرب و بلا کا پیام ہو اس طرح اربعین کا کچھ احتمام ہو ظلم و ستم کو روندیے قدموں کی چاپ سے ظلم و ستم کو روندیے قدموں کی چاپ سے اہدِ روان کا شمر بھی ڈر جائے آپ سے اور سینوں پہ اہلِ درد کی تحریر اربعین مظلومیت کا نعرہِ تقبیر اربعین اربعین توحید کے تقاضے کی تصویر اربعین توقیر نامِ حضرتِ شبیر اربعین یہ نام انقریب وہ دن بھی دکھائے گا سارا زمانہ قرب و بلا چل کے آئے گا اور تفریقِ قوم و مذہب و ملت نہیں یہاں اربعین پر عشقِ حسین دل میں ہے نفرت نہیں یہاں آنے کی ذلتوں کو اجازت نہیں یہاں بزدل مزاج لوگوں کی عزت نہیں یہاں حق بولنا سکھائے گا اہلِ زمین کو دنیا سلام کرتی رہے اربعین کو اور رکھ دوں گا رحمِ دل سر چاک چاک کو چوموں گا زائرین کے قدموں کی خاک کو اس سرزمینِ عشق پہ رگڑوں گا ناک کو دیکھیں گے عرش والے میرے ان ہماک کو تشنا لبوں کی پیاس کا یوں غم مناوں گا میں آسووں کی ہر جگہ موقع بناوں گا سبحان اللہ اور بیمارِ کربلا کے سفر کا خیال ہو لمحہ بلمحہ ذہن میں زینب کا حال ہو لب پر کوئی دعا ہو نہ کوئی سوال ہو یا رب میرے زمیر کو اتنا ملال ہو تر راستہ ہو پاؤں کے چھالوں کے خون سے روتا رہوں لپٹ کے میں ہر ایک ستون سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ یہ ہم نے بڑا مشہور کہ سنا ہے کہ بنی ساری دنیا برائے محمد کروں کرب کیسے بیان یا محمد لرستی ہے میری زبان یا محمد وہ گھر ہو گیا ہے ستم کا نشان کیوں وہ گھر ہو گیا ہے ستم کا نشان کیوں جو تھا عظمتوں کا نشان یا محمد لرستی ہے میری زبان یا محمد تھی جس گھر پہ رحمت کی برسات ہر دم ہے اس گھر سے اٹھا دھوا یا محمد وہ یسرب سے تو بے اما چل دیئے ہیں نا جانے ملے کب اما یا محمد کوئی شام کو چل دیا پاپ جولا کوئی شام کو چل دیا پاپ جولا کسی کی چھدی بالیاں یا محمد بھرے شہر میں چادر مانگتی ہیں وہ تیری بہو بیٹیاں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین آج کی یہ پرش مدد پرورم آپ کے خدمے میں پیش کیا گیا اس میں میرے بہت معزز مہمانان گرامی جناب عجمال حسین قومی صاحب شائر اہل بیعت زاکر اہل بیعت اور جناب سائی رحمت علی صاحب شائر و زاکر اہل بیعت اور منکبت خان سویڈن سے اور ہمارے ینگ شائر اور زاکر جناب قیسر عباس قومی صاحب یہ تشریف لائے ہدایت علیمن کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ خدا بزرگ و برطر آپ کو سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرات اس سے ماغتم جو پتھروں کو بھی رزق زباں دیکھتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا